ہیلو فرینڈز اسلام علیکم جی تو آج میں لے کے آئیں ہوں ایک نیا سٹوک آپ کے لیے اور وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے مجھے بتائیں آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے تو نیا سٹوک میرا آیا ہے ملتانی مٹی کا ساف ہے خافی ساف ہے اور اس کو تو ہم ویسے بھی ووش نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت جلدی ملٹ ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے پانی کے اندر دیکھیں اس کی لیئرز بھی ساف ستری ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کافی بڑے بڑے اس کے پیسز ہیں ساف ستری ہے اور جس کو رو چاہیے ہوگی مطلب کچھی اس حالت میں اس کو بھی مل جائے گی اور اس کو میں روست بھی کروں گی تو آپ نے جن کو روست چاہیے وہ روست بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میں روست کر کے بھی رکھتی ہوں اپنے سٹوک کے اندر اور موسٹلی روست ہی زیادہ اچھی لگتی ہے یہ دیکھئے کتنا بڑا پیس ہے اس کی بریکنگ کی ویڈیو لاؤں گی لیکن یہ ابھی میں نے کہا تھا پہلے آپ کو میں بڑے بڑے اس کے پیسز دکھاؤں جس طرح آئے ہیں ایز ایز میں نے آپ کو یہ سٹوک آپ سے شیئر کیا ہے یہ بھی کہہ کے میں نے مطلب بڑے چنکس لیا تھے بہت بڑے بڑے مجھے چاہیے تو اس نے مجھے بڑے ہی دیئے کتنی پیاری لگ رہی ہے صاف ستری ہے نہیں تو اتنی یہ زنگ والی اور گندی سی ہوتی ہے نا اب یہ اس کو ہم جن دن بریکنگ کرتے ہیں کل انشاءاللہ میں کوشش کرتے ہوں اس کی بریکنگ کی ویڈیو ڈالوں تو بریکنگ کریں گے اس کی لیئرز دیکھیں گے کہ کیسی ہیں آئی ہاپ کہ یہ صاف ستری ہی ہوگی دیکھنے میں تو بلکل صاف لگ رہی ہے آگے اندر سے تو وہ جو نیچرل جو بھی ہوگا قدرتی طور پر وہ تو تھوڑا بہت تو ہوتا ہے لیکن یہ کچھی تو مطلب جیسے ایسے اس حالت میں کرنچ کرنے میں اتنا نئی مزہ آتا بہت سٹکی ہوتی ہے شروع شروع میں میں اس کا کرنچ کرتی بھی تھی تو یہ تو دانتوں میں چپک جاتی ہے یہ نہیں سٹکی نیس اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر اس کو روست کیا ہو تو روست میں اس کے جو کیا نام ہے ایک تو کرنچ بہت اچھا مزہ دار ہو جاتا ہے دوسرا یہ اتنا سٹکی نیس بھی نہیں اس میں رہتی چپکتی ہے دانتوں میں لیکن اتنی نہیں رہتی اور اس میں نمکین تو یہ ہوتی ہی ہے آپ کو پتہ ہے سالٹی ہوتی ہے اوپر سے جب یہ وہ ہو جاتی ہے روست ہو جاتی ہے تو بہت مزے کی لگنے لگ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کو روست بھی کریں گے روست کی بھی ویڈیو اگر کہیں گے تو میں وہ بھی ڈال دوں گی لیکن اس کی نیکسٹ ویڈیو میں اس کی بریکنگ کی کروں گی کیونکہ بڑے چنکس بہت بڑے ہیں یہ چولے پہ رکھنے ہوں گے تو بلاسٹ ہوں گے کیونکہ چلے پہ رکھنے کے لیے ویسے بھی اس کو کور کر کے رکھنا پڑتا ہے یہ آپ آپ کے سامنے میں نے کافی ساری ویڈیو پہلے بھی ڈالی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں شیئر کر دوں گی کیونکہ ان کو اس حالت میں اگر کریں گے تو ایک تو یہ چولے پہ پوری نہیں آئیں گے دوسرا ان کو ریپ کر کے رکھنا پڑے گا ادر وائز یہ بہت زیادہ ہے مزے کی ویسے صاف ستری سی ہے توڑ کے دیکھتے ہیں تھوڑی سی اگر ٹوٹ جائے تو بڑی سخت ہے یہ تو صاف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صاف ستری ملتانی مٹی ہے تو انشاءاللہ اس کی نیکسٹ ویڈیو میں بریکنگ کی لاؤں گی اور میں نے آپ کو بولا تھا میں آپ کے ساتھ جیسے جیسے سٹاک آتے جائیں گے میں شیئر کرتی جاؤں گی تو اب یہ آ چکا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں کون سے سٹاک کی آتی ہے نیکسٹ اس کی ویڈیو آئے گی اس کی بریکنگ کی ویڈیو لے کے آوں گی اس کے بعد پھر میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ جو بھی سٹاک آئے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں نے ویسے سلیٹ پینسلز کا بھی کہا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گی تو پھر آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے آپ کو دکھائیں گے جس کو جو چاہیے ہوگا وہ مجھے بتا دیجئے گا میرے ووٹس ایپ پہ جو 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 تو مجھ سے لیتے ہیں ان کو تو پتا ہے اور جو جن کو نہیں پتا وہ بھی سن لیں کہ بھئی میں ووٹس ایپ پہ مطلب میں چینل پہ بات نہیں کرتی سیلنگ کی اور ووٹس ایپ پہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں وہ میرا پرسن نمبر ہے اور انشاءاللہ پھر بات ہوگی اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک اوکے جی اللہ حافظ